نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام بلال کنیت ابو عبداللہ والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ یہ حبشی نظات غلام تھے مکہ ہی میں پیدا ہوئے اور بنی جماح ان کے آقا تھے حضرت بلال اگر ہم صورت کے لحاظ سے دیکھیں تو سیاہ فام حبشی تھے لیکن چہرے کی رنگت تو سیاہ تھی لیکن دل کا آئینہ بڑا نکھرا ہوا ساف اور شفاف تھا چہرے کی سیاہی کے باوجود دل کے آئینے پر ایک سیاہ دھبا بھی نہیں ساف سترا نکھرا شفاف دل سلیم فطرت مزاج ایمان کے نور سے فوراں ہی منور ہوئے اور بادی بطھا میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اکثر انسانیت ابھی انکار حق پر جمی اور ڈٹی تھی کہ یہ خوش نصیب حبشی غلام انہوں نے دعوت نبوت پر لبائک کہا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعائی حق کو لبائک کہنے میں ابھی صرف سات آدمی ابھی صرف سات آدمیوں نے جب اسلام قبول کیا تو اس میں ان کا نام بھی موجود تھا وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ اللہ جس کو تَوْفِق دے فَسْتَبِكُ الْخَيْرَاتِ سَابِقُونَ الْاوَّلُونَ میں یہ شامل ہوئے اور میں نے ایک دفعہ ایک واقعہ پڑھا مجھے بسا اوقات میں آپ کے ساتھ شاید پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں کہ مجھے اس بات پر بسا اوقات ایک خیال بھی آتا تھا کہ ایک حبشی غلام جو مارا جاتا پیٹا جاتا زندگی کی مشقتوں کی چکی میں پسنے والا اس کو اپنے ظلم اور زیادتی اور ان دکھوں اور غموں کی چکی سے اتنی نجات کہاں مل گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا دیکھیں جو فارق ذہن ہوتا ہے وہ سوچتا ہے ایسی باتوں کو ابھی ہم نے دیکھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنی سیر اپنی شکاری کے شوق میں ان کو اتنا دھیانی نہیں گیا کہ وہ توحید اور شرک کے فرق کے بارے میں غور کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کی دعوت کی پر غور کرتے زندگی میں مزتے نا عائش میں یادِ خدا نہیں رہتا لیکن یہ شخص جو اتنے ظلم اور اتنی مصیبتوں اور اتنی عذیت کی زندگی گزار رہا تھا آج بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نشلا طبقہ یا موفلس طبقہ یا غریب طبقہ وہ کیا اسلام کی دعوت پر لبائیں کہیں گے انہوں تو اپنی بھوک پیڑ کی بھوک مٹانے کی فکر سارا دن دامن گیر رہتی ہے انہیں تو دو وقت کی روٹی کمانے کی فکر رہتی ہے ان کے پاس کہاں وقت ہے حضرت بلال کے پاس کیا تھے فیکٹرز ہمیں بتا چلتا ہے کہ حضرت بلال کا جو مالک وہ ظلمر زیادتی کرتا تھا اور دورے چاہلیت میں تو یہ چیزیں عام تھی نا بحاظیت آقا وہ حضرت بلال پر ان کی جسمانی طاقت اور قوت سے زیادہ ذمہ داری اور کام کا بوجھ ڈال کے چلا جاتا تھا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عام ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت اور یہ طریقہ سکھایا کہ دیکھو اپنے غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا جنہوں نے جس رب نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے اس مالک سے رب سے ڈرتے رہنا ان کو وہی کھلاو جو خود کھاتے ہیں ان کو وہی پہناو جو خود پہنتے ہو اور دیکھو ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا اور اگر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالو تو پھر اخند الدین کی مدد کرنا یہ تعلیمات تو محسن انسانیت رحمت اللہ العالمین کی تھی جس نے عرب کی بستی اور انسانیت کی اس گہرائی میں بستی کی گہرائی میں جب انسانیت گر چکی تھی اور انسانوں کو غلام بنا کر ان کو ظلم استبداد کی چکی میں پیسنے میں مصروف تھی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی اس سے پہلے تو اس سے پہلے تو غلاموں کے اوپر آقا حد درجہ کا ظلم اور زیادتی کرتے تھے اور مارنا پیٹنا تو ایک الگ بات ہے ان پر ان کی طاقت سے زیادہ کام ڈال دینا یہ تو ایک نوم تھا خاصت بلال پر ان کا مالک ایک کام کے ذمہ داری ایک دن کی کام کی ذمہ داری اور کام کا اچھ پتا کے رکست ہو جاتا تھا یہ دھمکی دیکھے کہ اگر میرے واپس آنے تک تم نے یہ سب کام نہیں کیا میں فلا فلا طریقے سے تمہیں عذیت دوں گا دھمکی دار اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی وہ کام کرنے میں مصروف اور ٹھکے اور نٹھال ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوتا تھا یہ نبوت سے پہلے کا طور ہے یہ نبوت سے پہلے میرے خبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اخلاق ہے کہ آپ ایک پرائے حبشی غلام کمزور مسکین محتاج کو اس ظلم کی چکی میں پستے ہوئے اس میند اور مشکت کے بوشتلے دبتے ہوئے پسینے سے اور تھکن سے نڈھال اور چور چور دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تڑپ اٹھتا تھا یہ آپ کی حساسیت ہے یہ آپ کی دل کی نرمی ہے یہ آپ کی اخلاقیں حسنہ ہیں جس کیلئے قرآن نے اِنَّا قَلَعَلَا خُلُقِنْ عَنزُوِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھتے تھے اور حضرت بلان رضی اللہ عنہ ان کی اپنے دست مبارک سے مدد فرماتے تھے ان کی ذمہ پر جو کام ان کے مالک نے لگایا ہوتا تھا خود ان کا وہ کام کرواتے تھے تاکہ کہیں مالک آکے اس حبشی پرائے غلام کو پیٹے اور تڑپائے نہ یہ دردے دل یہ خبر گیری یہ اپنے نئی پرائیوں کی معاونت یہ وہ حسنہ سلوک تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلان رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کہ جب آپ نے آپ نے نائرہ توحید بلند کیا تھا آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا اور یہ خبر اڑتی اڑتی حضرت بلال بن رباح کے پاس پہنچی انہوں نے پوچھا کس شخص نے یہ خبر پہنچی حضرت بلان رضی اللہ عنہ ان کے پاس کہ مدینہ کی ایک بستی کے قریش ایک حاشم کے ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے پوچھا کس شخص نے بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ رکے تھے آپ کے معاملات دیکھ رکے تھے آپ کی خبرگیری دیکھ رکی تھے آپ کے دل کی نرمی کا مشاہدہ کر چکے تھے فوراں نے اسلام قبول کیا تھا اور ہلکہ اسلام میں داخل ہوئے تھے دینِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھیل نے اس کی تبلیغ اس کی اشاعت میں میرے محسنِ انسانیت کے اخلاق اور آپ کے حسان کا کردار سب سے بڑھ کے اللہ ہمیں اس دردِ دل اس احسان اور اس حسنِ اخلاق کے ساتھ دعوت دینے کا طریق اور اتیرہ سکھا دے تو گویا ساتھ آدمیوں نے اس وقت حضرت اعلانِ اسلام کی توفیق ہوئی تھی حضرت بلال علمہ سے تھی کمزور تھے ظلم اور ستم کا شکار تو پہلے ہی تھے اب جب اسلام قبول کر لیا تو پھر تو ظلم کا ایک پہاڑ ظلم کا ایک تفان ایک لا متناہی سلسلہ ظلم کی اندھیر نگری کا شروع ہو گیا مارا جاتا پیٹا جاتا عزیتیں دی جاتی اور اپو جہل مارتے مارتے پیٹے پیٹے تھک جاتا تو گلے میں رسی ڈال کر چھوٹے چھوٹے لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ مکہ کی کرم کرم ریت کے اوپر گھزیٹتے پھرتے تھے تپتیوی ریت پر لٹا دیا جاتا دہکتے ہوئے انگھاروں پر لٹا دیا جاتا چلتے ہوئے سنگریزوں کے حوالے کر دیا جاتا اور پھر ابو جہل تو تپتیوی ریت پر لٹا کر موں کے بل لٹا کر پیچھے پشت کے اوپر پتھر کی بھاری سل رکھ کے پوچھتا کہ اب بتاؤ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا سے باز آئے ہو کے نہیں آئے اس وقت بھی زبان پر آحد آحد کے الفاظ تھے مشرقین مکہ بساوقات گائے کے کھال میں لپیٹ کر کھڑا کر دیتے بساوقات لوہے کی ذرہ پہنا کے دھوپ میں کھڑا کر دیتے اور پھر پوچھتے کہ لات اور منع اور عزا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو پھر بھی زبان پر آحد آحد کے الفاظ جاری رہتے مسلم ساتھی بساوقات حضرت بلال رضی اللہ تعالی ان کی قیفیت اور یہ ظلم اور زیادتی اور عقوبتوں کے پہاڑ کو دیکھ کر پوچھتے تھے کہ بلال آپ کبھی تھکتے نہیں ہیں آپ کبھی تھکتے نہیں ہیں پریشان نہیں ہوتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرے بھائی کتنے تحمل سے کتنے سکور اور سب سے جواب دی حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے میرے بھائی دیکھو جب تم بازار میں جاتے ہو اور ایک ادنا سا مٹی کا پیالہ خریدتے ہو تو کیا اس کو خریدنے سے پہلے تھوک بچا کے دیکھتے نہیں ہو تو میرا رب مجھے خرید رہا ہے مجھ سے سعودہ کر رہا ہے اللہ اشترہ من المومنین اللہ نے سعودہ کر لیا مومنوں سے ان کی مالوں کا ان کی جانوں کا میرا رب میرے ساتھ سعودہ کر رہا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے میں جو ٹھوک بچا کے نہیں دیکھے گا کتنا سبر کتنا تحمل یہ سبر اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ کی پہجان مل جائے جس کو اللہ کی برحان اور اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو جائے اللہ سے اللہ کی محبت اور پہجان اور ایمان کسرت سے مانگا کریں اتنا زیادہ ظلم اور اتنی زیادتی دیکھ کر مسلمانوں کے کلیجے بھی پھٹ جاتے تھے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ظلم کا تختہ مشک بنے وے دیکھا تھا تو آپ آپ نے مو بولی قیمت دیکھ کر حضرت بلال کو آزاد کرا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو آزاد کروائے ہیں تو آپ نے فرمایا ابوبکر تم مجھے پر اس میں شریک کر لو یعنی یہ جو تم نے قیمت ادا کی ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آزادی کی اس میں میرا حصہ بھی ڈال دو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آزاد کرا چکا ہوں مطلب میں نے دے دی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا دیلتا کہ یہ کام میں اکیلا ہی کرو مکہ سے حجت کر کے حضرت بلال مدینہ تشریف لائے تو حضرت سعید بن خیسمہ کے مہمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سعید حضرت سعید ابو روحہ عبداللہ ابن عبد الرحمن سے مواخات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دینی بھائی حضرت سعید ابو روحہ کا بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید ابو روحہ سے جب مواخات کرا دی تو اتنی محبت تھی کیونکہ آپ نے یہ رشتہ پیدا کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مواخات کے بعد اپنے دینی بھائی سے اتنی محبت تھی کہ پھر مرتے دم تک اس محبت کو نہیں چھوڑا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شامی محمد میں جب تشریف لے گئے نا حضرت بلال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا تو حضرت بلال نے اپنا نام حضرت ابو روائحہ کا نام لیا کہ ابو روائحہ میرا وظیفہ وظول کریں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان بھائی چارے کا رشتہ پیدا کیا تھا اور ہمارے درمیان ایسی محبت ہے جو کوئی منقطع نہیں ہو سکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے تعلقات اور رشتوں کو نبھانے اور ان کا پانس رکھنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے درمیان بھی تو ایک رشتہ مومن کیسے ہے جیسے ایک دیوار ہے مومن کیسے ہے جیسے ایک آئینہ ہے تو میں سے کسی کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کیلئے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے تو یہ رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے درمیان بھی تو پیدا کیا وہ رشتے بناتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کے درمیان میرے اور آپ کے درمیان پیدا کی ہیں اللہ ہمیں ان کو قیامت تک منقطع نہ کرنے والا خوش نصیب بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو یہ سہادت دی کہ وہ محضن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے مسجد نبی کی تعمیر میں آپ کو بتائیں کہ آزان کا واقعہ کیسے شروع ہوا آپ نے مشاورت کی اور پھر مشاورت کے بعد صحابہ اکرام کی وہ محفل جو ہے برخواست ہوئی اور پھر حضرت عمر کو کیسے خواب آیا اور صحابہ اکرام نے آکے وہ خواب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ کیسے آزان کے قلمات خواب میں ان کو بتائیں گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی نگاہ انتخاب کس پر یہ وہ عدل یہ وہ انصاف کسی کالے کو کسی گورے پر کسی آرابی کو کسی آجمی پر کوئی فوقیت نہیں عملی نمونیں موجود ہیں صرف زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لئے الفاظ نہیں فرمائے تھے ایک سے ایک سردار بھی ہیں ایک سے ایک صاحب علم بھی ہیں ایک سے ایک مالدار بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب عدل انصاف صلاحیتوں کے پیمانے کے مطابق تھا کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ کی آواز بہت بلند بھی تھی اور بہت دلکش بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو بلال یہ پکارتے جاتے ہیں اور تم ان کے پیچھے پیچھے آزان کی نتہ پکار لگاؤ اور بس اس دن سے مسجد نبوی کے معزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن حضرت بلال بن رباہ کو مقرر کیا گیا اور حضرت بلال آواز دیتے تھے توحید کی توحید کی صدا پر لبائک کہنے والے متوالوں کے دل جھوم جاتے تھے مرد جوان بھوڑے صحت مند مریض سب حضرت بلال کی آواز پر دوڑتے چلے آتے تھے عورتیں اور بچے بھی لپکتے ہوئے آتے تھے اور پھر ایسے سب سب بستا کتنے بڑی سادد بلال حبشی معزن رسول تھے اور ہمیں فتح چلتا ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں نہیں ہوتے تھے یا کوئی اور اثر ہوتا تھا تو ان کی جگہ پھر دوسرے معزن حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم اب پھر مدینہ میں دو آزانیں پہلی آزان حضرت بلال اور دوسری آزان حضرت عمی مکتوم اور پھر صرف یہ نہیں کہ مدینہ میں سفر میں حضر میں جس جگہ ایک تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر موجود ہوتے سفر میں حضر میں ہر غزوے میں ہر مارکے میں ہر سفر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے تھے جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے پیچھے حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم عزان کا فریضہ سر انجام دیتے تھے مسجد نبی میں لیکن آپ سفر میں ہوتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سفر میں بھی عزان حضرت بلال ہی دیتے تھے وہ تعدد موقع پر واقعات بخاری میں مسلم میں حدیث میں آتے ہیں آپ سفر میں آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال اٹھو عزان دو وہ واقعہ بھی دہرہ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائیں ایک جنگی مارکے سے تشریف لائے تھے ایک جگہ پر رات ہو گئی پڑاؤ کیا گیا صحابہ اکرام سب آرام کے لئے اپنے خیموں میں چلے گئے اور صحابہ اکرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاہم صلی اللہ علیہ وسلم میں تذکرہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں اس خوف سے نہیں سو رہا کہ اگر میں سو گیا تو سب سوئے رہ جائیں گے اور پجر کی نماز چھوٹ جائے گی تو اس پر حضرت بلال جن کو اپنی اپنی نماز اور اپنی تحجد کے لیے اٹھنے پر بڑا یقین تھا اور ان کا خیال تھا کہ میں ضرور ہی اٹھ جاتا ہوں اپنی شبیداری کا ان کو بہت یقین بھی تھا اور ان کو پتا تھا کہ میری عادت ہے میری خود بخود آنکھ کھڑ جاتی ہیں حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاگتا رہوں گا آپ سو جائیے اور میں سب کو جگہ دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم ان کا کہنا قابل اعتماد تھا آپ نے حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم اور اب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خیمے میں سو گئے حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے زہر وعدہ کر رکھا تھا اور حضرت بلال عبادت کے لیے قیام کرتے رہے رات کو اپنی عبادت میں مصروف رہے اور شیطان کا کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ این فجر کی آزان سے پہلے آنکھ لگ گئے فطری تک آسو کہتا ہے جان کے تو نہیں کہتا آنکھ لگ گئی اور پھر سوئے ہی رہ گئے یہاں تک کہ سورج تلو ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا بلال تمہاری ذمہ داری کیا ہوئی تم نے تو کہا تھا کہ میں جگہ ہوں گا اور اب تم خود ہی سو گئے ہو آپ ہی دیکھیں کہ نفی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے ہمیں آپ کی نرمی بھی بتا چلتی ہے آپ کی نرمی آپ کا در گزر آپ نے ڈاٹا نہیں آپ نے جھڑکا نہیں نعوذب اللہ کوئی برا بلا کہنے کا طریقہ نہیں ہے لیکن بہرحال نماز کے قضا ہونے پر سوال ضرور کیا لیکن سوال میں ایک نرمی تھی حسن اخلاق تھا ایک محبت تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے پرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی غبرت تو مجھ سے مجھ پر کبھی بھی تحرین نہیں ہوئی یہ پتہ نہیں اتفاق ہوا اور میری آنکھ لگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ بشک تمہارا رب کہتا ہے کہ تمہاری روحیں نیند کی حالت میں میرے پاس ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات جو ہیں وہ پڑھ کر سنائے بہرحال درگزر بھی کیا سوال کیا لیکن درگزر کیا پھر آپ نے فرمایا کہ اب اٹھو ازان دو پھر ازان دی گئی اور پھر بہج بات نماز کروائی گئی کویا اسے کون بانتی بخانی کی حدیث میں آتا ہے یہ واقعہ یہ بات بھی بتا چلتی ہے کہ قضا نماز میں جب جاگ آ جائے اسی وقت ادا کر دی جائے گی اور قضا نماز کے لئے بھی آپ نے ازان کروائی اور قضا نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اس نے امیہ بن خلف کو انہوں نے تہہ تیخ کیا اور اپنا انتقام لیا پتہ ہے مکہ کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور بالکل آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال آزان دو اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال نے خانہ کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو کر تکبیر اور آزان کے کلمات پکارے کتی بڑی سانتت وہ حرم جس کو مشرقین مکہ نے تین سو ساٹھ بودوں سے معمور کر رکھا تھا اس حرم کے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آزان کون دے رہے بلال بن ربا سیدنا بلال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے اور بہت زیادہ ان کو درجہ بھی دیتے تھے اور اسی حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خلقہ راشدین نے بھی ان کو بہت زیادہ اپنی مشاورت میں اور اپنے اپنے ساتھ اپنے معاملات میں شریک رکھا حضرت عہو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلیفت میں خلافت میں ان کو بہت زیادہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اپنی صحبت میں رکھتے تھے اور لگاتار ان سے مشاورت اور گائیڈنس اور اہنمائی اور سب کچھ لیتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ عام نے جب مجھے حضرت کیا تھا تو اپنے لئے کیا تھا یا خدا کی لئے کیا تھا یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کا دل یہ کرتا تھا کہ اب میں جہاد میں جاؤں اور میں جنگی مارکوں میں جاؤں اور میں جہاد میں جاؤں اور شہادت اور جہاد کا عجر جو ہے وہ میں پاؤں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہیں روک لیتے تھے جہاد میں جانے سے کہ نہیں مجھے یہاں پہ مدد کی معابنت کی رہنمائی کی گائیڈنس کی مشاورت کی ضرورت ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے خواہش کہ میں جہاد پہ جاؤں حضرت ابو بکر کے روکنے کی وجہ سے پھر یہ کہا کیا آپ نے خدا کیلئے ازاد کیا تھا یا اپنی مساہبیت کیلئے کیا اپنے لئے ازاد کیا تھا یا میرے لئے ازاد کیا تھا یعنی ہم مجھے ازاد کر دینا میں جاؤں تو اس پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی ہاں ایک ہی کتنا امیت اور درجہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلال تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اس بڑھاپے میں جدائی کا تاغ نہ دو یعنی مجھے اتنی زیادہ ضرور ہے اس وقت چھوڑ کے نہ جاؤ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے محسن تھے تو بہرحال کیوں کہ انہوں نے ازاد کروایا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں تو نہیں گئے لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان دور خلافت میں آئے انہوں نے بھی اسی بات کی خواہش کی کہ حضرت بلال مدینہ ہی میں رہیں اور ان کی کانسلنگ اور ان کی سپورٹ اور ان کا زور بازو بنیں لیکن کچھ آوائیات میں آتا ہے کہ حضرت بلال نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا تو میں نے اترام اس نہیں کیا کہ وہ میرے محسن تھے لیکن اب میں آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا اور پھر شام کی مہموں میں بھی شامل رہے اور مختلف جو افسرانہ نے پہنچ ہے ان کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بہت سے جنگی مارکوں میں شامل رہے بلکہ بیت المقدس کی سیاحت میں بھی حضرت عمر کے ساتھ ہم رکاب تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ بیت المقدس کی سیاحت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کر رہے تھے اور حضرت بلال ان کے ساتھ تھے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کتنی بڑی عزت دی تھی کہ بیت المقدس کی چابیاں مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی تھی اور حضرت عمر بیت المقدس کی سیاحت کر رہے ہیں تو اس وقت اللہ کی کبریائی اور اللہ کے تکبیر کا اعلان کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خواہش آئی اور انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان سے درخواست کی کہ آپ آزان دیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال اور آپ کی وفاعت کے بعد میں نے اس بات کا اہد کر لیا تھا کہ میں آزان نہیں دوں گا یعنی میرے مجھ سے اب بھی ہی نہیں جائے گی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش آئیت مسجد نبی میں جو آزان کے قلمات پکارتا تھا اب مجھ سے پکارے نہیں جائیں گے میرے جذبات ایسے جیسے میرے دل ہی پھٹ جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بہت زیادہ حضمات کی درخواست کی تو پھر اس وقت بیت المقدس کے اس مقام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آزان دی اور ہمیں پتا چلتے کہ اللہ ذوالجلال کی عظمت اور شوقت وہ ایسا مجمع بھی تھا کہ سارے کا سارا مجمع بیتاب ہو گیا اور اس میں حضرت ابو عبیدہ حضرت ماز بن جبل جیسے جلیل القدر صحابہ اور سب کی آنکھیں ان سے آنسو جاری تھے اور سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور نبوت کا وہ یاد آرہا تھا مدینہ کا اور اس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ حضرت بلال پھر شام ہی میں قیام کیا انہوں نے یہ ساری فتوحات کے سلسلے میں پھر شام کی زمین پسند آگی تو پھر شام ہی میں انہوں نے قیام کیا اور یہ بھی اور ان کے جو اسلامی بھائی حضرت ابو رویخہ تھے یہ دونوں نے یہاں پہ مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اور پھر وہاں پہ انسار کے کچھ لوگ تھے اور حضرت ابو دردہ ان سے رشتہ بھی مانگا تھا ازواج کا یعنی نکاح کے لیے ان کی بیٹیوں اور بینوں کے ہاتھ بھی مانگے تھے اور بڑا خوبصورت سے انہوں نے الفاظ کہے اپنے دونوں کے لیے کہنا تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں کافر تھے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہم غلام تھے اس نے ہمیں ازاد کیا ہم موتاج تھے اس نے ہمیں مالدار بنایا اب ہم تمہارے خاندانوں سے جڑنے کی عارض رکھتے ہیں اگر تم رشتہ دے دو تو خدا کا شکر کریں گے اور اگر نہیں دوگے تو ہم کوئی شکوانی کریں گے یعنی کتنا ذکر ہے شکر ہے صبر ہے اور پھر تقبر کا نا کوئی شائع بھا بھی نظر نہیں آ رہا تو بہرحال انسار نے بھی اور انہوں نے بھی حضرت ابو دردہ نے بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور پھر یہ بہیں پر ہے اور میں پتہ چلتا ہے کہ شام ہی کے علاقے میں قیام بزیر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں یہ فرمایا کہ بلال یہ خوشک زندگی کب تک کیا تمہارے لئے وہ وقت نہیں آئے کہ اب آگے ہماری زیارت کرو یعنی مدینہ آنے کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آنے کا حکم تو حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم پھر اس خواب کے بعد مدینہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اقدس پر حاضری دی اور پس زمین سے لپٹ لپٹ کے نہ ایسے جیسے مرگ بسمل کی طرح روت دے رہے اور پھر یہاں سے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو جب دیکھا تو ان کو بھی سینے سے لگا کے بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے اور اس موقع پر دونوں نوازوں نے حضرت بلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ایک موقع پر درخواست کی کہ آپ ہماری نانا جان کے زمانے کی طرح پھر ایک دفعہ سانتے تو انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کی تاب نہیں لاسکوں گا یعنی میرے جذبات جائے نا وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہوگی مجھ سے نہیں ہوگا لیکن ظاہرین نواسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کی اور انہوں نے فرمائش کی تو بہت بڑی سی فرمائش تھی تو اس پر حضرت بلان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر مسجد نبی میں مدینہ تو رسول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نواسوں کی فرمائش پر جب پھر آزان پکاری تھی تو ہمیں راویان کے بیان سے پتا چلتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں بچے اور بوڑے اور عورتیں اور جوان اور بیمار روتے وے آنکھوں سے آنسو جاری تھی اور وہ مسجد نبی کی طرف لپکتے وے روتے وے دوڑتے وے آ رہے تھے کہ وہ بالکل وہ نظارہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ نظارہ جو وہ ان کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا اور وہ منظر جو ہے وہ پھر واپس آ گیا ہمیں پتا چلتا ہے کہ بیس ہجری میں بیس ہجری میں ساٹھ برس کی عمر میں فوت ہوئے اور دمشق میں بابو صغیر کے قریب ہی دفن ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بہترین اخلاق کا حامل بنایا تھا اور اگر ہم دیکھیں تو صحابہ اکرام اور قلفہ راشدین ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی بھی بہت زیادہ عزت کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی تو فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا وعاتا کا سیدنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہمارے سید ہیں ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سید اور سردار کو آزاد کروایا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی تو حضرت بلال کو جب بھی مخاطب کرتے تھے تو سیدنا بلال کہہ کر یہ اسلام کی تعلیمات ہیں عدل انصاف اونچ نیچ رنگ نسل ذات برادری کا کوئے پیمانہ نہیں اِنَّا اَكْرَمَكُمِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کا پیمانہ ہے کسی کا اسلام اس کا اخلاص اس کا عمل اس کا تقوی اور صحابہ اکرام کے ہاں بھی پیمانے بلکل اس سے ملتے جلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہنے کا شوق ایدین استثقاء اسی تنواز اور پندھ کے جو مجلسیں تھیں اس میں بھی ساتھ ہوتے تھے اب یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال کو جو بھی کوئی توفہ ملتا تھا یا کوئی بھی چیز آتی تھی جو آپ کو پسند ہوتی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ایدہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت اچھی ذائقے والی خجوریں جن کو برنی خجوریں کہتے ہیں حضرت بلال کے پاس وہ برنی خجوریں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کعب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے دریافت فرمایا کہ بلال یہ تمہارے پاس کہاں سے آئیں تو حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت حال بتایا کہ میرے پاس دو سا کجوریں خراب قسم کی دو سا کجوریں تھی میرا دل تھا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو میں نے دو سا کجوریں دیکھ کر ایک سا اچھی اور امدہ برنے کجوریں لے لی میں سمجھ میں آئی کہ میرے پاس دو سا کجوریں تھی لیکن میرا دل تھا کہ میں آپ کی خدمت میں اچھی کجوریں پیش کروں تو میں نے کیا کیا میں نے باٹر کر لیا میں نے دو سا بری قسم کی کھجوریں دے کر ایک سا اچھی کھجوریں لے لی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بلال نے اپنا یہ تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا اوف اوف ایسا نہ کرنا اوف اوف ایسا نہ کرنا یہ تو این ربا ہے یہ تو این سود ہے اگر تمہیں خریدنا تھا تو پہلے اپنی کھجوروں کو فروخت کرتے اور اس فروخت کی قیمت کے عوض جتنی کھجوریں ملتی ان کو خریدتے تو کتاب البیو میں اس کے حوالے سے بہت سے حکمات بہرحال موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ صداقت بیلوسی دیانتداری اسی لئے بہت زیادہ موتمیت بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور صحابہ اگرام کے بھی اور اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں درجہ کتنا زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کہ آپ اپنا خواب سنایا کرتے تھے فجر کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن رباہ کو روکا تھا اور سوال کیا تھا کہ بلال تم اپنا کونسا عمل پاتے ہو تم اپنا کونسا عمل پاتے ہو جس کے لئے تم اللہ سے بہترین عجر کے طلبگار اور امیدوار ہو کہ آج میں نے جنت میں اپنے قدموں کے چاپ کے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی یہ بلال بن رباہ ہے یہ بلال بن رباہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کے قدموں کے چاپ سے آگے بلال بن رباہ بلال خبشی کی آواز سنائی جاتے حضرت بلال نے آجزی اور ان کے ساری کسان اپنی عبادات کے پیمانے کو مخفی رکھتے ہوئے ریاض سے بچتے ہوئے حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک عمل ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں مجھے اللہ جتنی توفیق دے ہلکے پھل کے کچھ نوافل ادا کر لیتا ہوں تہیت الوضو نماز حلکی تھی نماز حلکی تھی اس لئے دین حق کے راستے میں آنے والی مشکلات بھی آسانت نماز جس کے لئے ہلکی ہو جائے اس کے لئے دین رکھ حق میں آنے والی مشکلات بھی ہلکی اور آسان ہو جاتی جس کے لئے نماز ہلکی ہو جائے اس کے لئے دین کے خاطر پڑھنے والے پتھر بھی پھول بن جاتے ہیں جس کے لئے نماز ہلکی اور آسان اور سہل اور خوشی اور مسررت کا ذریعہ بن جائے اس میں دین کے رستے پر چلنے والے کانٹے بھی گلو گلزار بن جاتے ہیں ربی جعلنی بقیمت سناتی ومن زریعتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں ہر نماز میں مسجد نبی میں حاضر ہوتے تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ نماز اتنی مستعدی سے ادا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہتے تھے تو سب سے پہلے آمین کہنے والے حضرت بلال ہوتے تھے اور بس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایہ سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے سبقت نہ کیا کرو یعنی اتنی جلدی ہوتی ہے ادا حمین کہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی کہا اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی اپنی نمازوں میں بہت زیادہ خوش اور خضور رکھتے تھے راتوں کو طویل قیام کرنا اور حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ طریقہ بہت زیادہ ان کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ نماز میں اپنا دھیان اور نواز کی طرف توجہ یہ ان کی نماز کا ایک خاصہ نظر آتا ہے اور گھلیا یہ کہ اونچے لمبے جسم والے ہیں جسم ویسے کمزور اور لاغر تھا نہایت گندگو بلکہ سیہائی کی طرف مائل اور بال گھنے گھنگریالے اور بہت سختی سے خمدار اور اکثر بار زندگی کے آخری حصے میں سفید ہو چکے تھے متعدد ان کی شادیاں بھی ہوئیں نکاح بھی کیے اور عرب کے بہت معزز گھرانوں میں ان کے نکاح ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروایا اور حضرت ابودردار رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ان کا رشتہ ازواج قائم ہوا دیکھیں پیمانے کتنے فرق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی کا نکاح کس سے کروایا ارے وہ حبشی غلام جس کو خود اس بچی کے والد نے غلامی سے آزاد کیا تھا اس اپنے والد کے آزاد کروائے جانے والے غلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح کروا دیا کیونکہ پیمانہ فرق تھا ان لوگوں کی ترجیحات فرق تھی اونج نیج ذات باد برادری رنگ نسل فرقہ کچھ امپورٹنٹ نہیں امپورٹنٹ تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اس کی اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا دین اور اخلاق بلال رباح سیدنا بلال معزنِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آجزی عطا فرما ہمیں صبر شکر ذکر توقل کنات ثابت قدمی جیسے بہترین زیورات سے آرازتہ فرما کر ہمارے ایمان کی تکمیل میں ہماری موافنت فرما ربنا لاتوزے قلوبنا برہدہ ازخادہی تناوہب لنا ملنا تونکر وحمہ اینکان تلوہم آمین سمامین ملنا تونکر بیورا لگا ب prochish با Lo